بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اگر آپ بھی کسی ایسی رسیپی کے انتظار میں ہیں جو کہ کھانے میں ہو لا جواب اور دیکھنے میں ہو شاندار تو ہم آج بنانے لگے ہیں بہت ہی لذیذ سے ٹی ٹائم سنیکس جسے آپ رمضان میں بھی بنا کے لطف اندوز ہو سکتے ہیں جو کہ کھانے میں ہی مزہدار نہیں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے تو رسیپی کو یہاں پر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں اس کے لئے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ ایک کپ میدہ صرف ایک کپ میدہ ہمیں یہاں پر چاہیے اور اس میں میں نے شامل کیا ہافٹ ٹی سپون جتنا نمک اور ایک ٹی سپون اجوائن ہے جسے ہاتھ میں میں نے اچھے سے مسل کے پھر شامل کیا ہے ایک کپ میدہ میں میں شامل کر رہی ہوں تین ٹیبل سپون گھی آپ چاہیں تو آئل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ گھی کا استعمال کریں گے تو آپ کے جو یہ سناکس ہیں بہت ہی لذیذ اور خستہ بنیں گے اور کرکرے بنیں گے جیسے کہ ہم نمک پارے اور ساموسے بناتے ہیں بلکل اسی طرح اس کے آٹے کو بھی ہم نے ہاتھوں سے اچھے سے مسلہ ہے کہ جب یہ ہاتھوں میں اچھا سا کمبائن ہونے لگ جائے تو اس کے بعد میرے پاس روم ٹیمپریچر کا ہی پانی ہے تقریباً آدھا کپ جتنا وہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں شامل کریں گے اور اس کا ایک اچھا سا ڈو بنا لیں گے ڈو بہت زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا ہارڈ ڈو ہی ہم اس کا بنائیں گے جیسے کہ ہم ساموسوں کے لیے ڈو تیار کرتے ہیں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ڈو تیار کر لیا ہے چار سے پانچ منٹ مسلسل میں نے اسے اچھا سا گوند لیا اب جب اچھا سا ہی گوند گیا ہے تو اس کو ہم گریس کر دیں گے آئل کے ساتھ آئل لگا کے اس کو کور کر دیں گے اور بیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے روم ٹیمپریچر پہ تاکہ ہمارا ڈو اچھا سا سیٹ ہو جائے دوسری طرف ہمیں اس کی پیلنگ کے لیے صرف صرف چاہیے دو عدد درمیانے سائز کے بوائل آلو بہت ہی آسان ریسپی ہے ہر چیز گھر میں موجود ہوتی ہے تو صرف صرف دو عدد آلو تھے جنہیں میں نے بوائل کر لیا آپ چاہیں کہ اسے میشر کی مدد سے میش بھی کر سکتے ہیں لیکن قدو کش کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر گھٹلی بلکل بھی نہیں رہتی تو میں نے دونوں عالوں کو قدو کش کر لیا اس میں ہارف ٹی سپون زیرہ ہارف ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا ایک ٹی سپون جتنا نمک ایک ٹی سپون جتنی کٹی ہوئی لال مرچ آدھی ٹی سپون پسی ہوئی لال مرچ ہارف ٹی سپون چاٹ مسالہ چٹکی سا آپ ہلدی پاورڈر اس میں شامل کر دیجئے اور ساتھی فریش کٹا ہوا دھنیا اور پودینہ جنہیں میں نے پہلے اچھے سے دھولیا تھا پھر اسے آپ کٹ لیجئے اور وہ اس میں شامل کر دیجئے نمک مرچ آپ اپنی مرزی کے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ اس میں سبز مرچوں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن بچوں نے میرے کھانا تھا تو اس لیے میں نے سبز مرچوں کا استعمال نہیں کیا اب ان ساری چیزوں کو آپ اچھے سے آپس میں مکس کر لیں تاکہ ساری چیزیں یک جان ہو جائیں اب تقریباً 20 سے 25 منٹ ہو گئے تھے دو دیکھیں اور تھوڑا سا ہارڈ ہو چکا ہے تو اس کے لیے ہم تقریباً ایک سے دو منٹ دوبارہ دو کو ہاتھوں پر ہلکا سا آئل لگا کے اس کو گون لیں گے دوبارہ ہم نے دو کو اچھا سا گون لیا یہ سیٹ ہو چکا ہے نرم ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنے ہیں جو ہم نے ایک کپ میدے سے ہم نے دو بنایا تھا اس کے ہم پانچ ایکول سائز کے بالز بنا رہیں گے کیونکہ ہم نے پانچ مزددار سے کرسپی سے سموسے بنانے ہیں جو کہ بالکل فش سٹائل کے بنیں گے بہت ہی یونیک شاندار ریسپی ہے بہت سمپل اور ایزی ریسپی ہے ہر چیز گھر میں موجود ہے ہمارے بس تھوڑی سی ٹیکنیک لگا کے داد وصول کیجئے سب سے تو یہاں دیکھیں پانچ پیڑے میں نے یہاں پر اس کے بنا لیا ہے اب ایک ایک کر کے ہم اس پیڑے کو بیلتے جائیں گے ہم نے اس کو تھوڑا سا لمبائی کی روخ میں بیلنا ہے آپ دیکھتے جائیے کہ میں کس طریقے سے اسے بیلتی جا رہی ہوں اگر اس کی چپ چپاہڑ تھوڑا سا بیلنے کے ساتھ آئے تو آپ خوشکے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ہلکا ہلکا سا خوشکہ آپ لگا کے آپ اسے لمبائی کی روخ میں اس طریقے کے ساتھ بیل دیجئے بہت آسان ہے آسانی کے ساتھ یہ بیلا جائے گا اب یہاں پر ہم نے اس کو بیل کے لمبائی کی روخ میں بنا لیا ہے تھوڑا سا پتلہ ہی ہم نے اس کو بیلنا ہے اب جو ہم نے علووں کا مکسچر بنایا تھا اسے آپ ہاتھ میں ایرول کر لیجئے اور سیخ کباب کی طرح اسے درمیان میں کر کے سیٹ کر کے رکھیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں ایسے آپ نے علووں کے مکسچر کو درمیان میں رکھ دیا اور پھر اس کے بعد اگر آپ نے چکن بریڈ بنائی ہو کبھی یا دیکھی بھی ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ چکن بریڈ کی طرح ہی ہم اس کی کٹنگ کریں گے دونوں کو ایکل سائز سے ہم ایک تیز چھوڑی کے ساتھ اس کے ڈو کو اس طریقے کے ساتھ کٹ کر لیں گے تاکہ ایک نارمل طریقے سے جو کہ ہم سموسے کھاتے ہی آ رہے ہیں اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل کہ ہم یہاں پر سموسے بنا سکیں سب سے پہلے ہم نے فش کا ہیڈ بنانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اس کے ہیڈ والے حصے کو آپ اس طریقے سے ٹرن کر دیجئے اور اس کے بعد تو بہت ہی آسان ریسپی ہے بس ایک ایک سٹریپ آپ اس کی آمنے سامنے سے اٹھاتے جائیں گے اور درمیان والے علو والے حصے کے اوپر آپ اس طریقے کے ساتھ رکھتے جائیں گے بہت ہی سمپل بہت ہی آسان ریسپی ہے اسے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اب یہاں پر ہم نے اسے سارا سیٹ کر لیا ہے اب بنانی ہے اس کی ٹیل تو ٹیل بھی آپ اپنے طریقے سے کوئی بھی ڈیزائن کی آپ اس کی ٹیل بنا سکتے ہیں چاہے آپ ویسے ہی اسے رہنے دیجئے اوول شیپ میں یا آپ اسے ایسے ہلکا سا ٹلٹ کر دیں تو یہ خوبصورت سے اس کی ٹیل بن جائے گی اب باری آگیز کی آنکھ بنانے کی تو یا تو آپ کو کالی مرچ لے لیں یا پھر آپ لونگ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لونگ لگا کے اس کے خوبصورت سے آپ آنکھ بنا کے اس کو کمپلیٹ فش بنا لیں اسی طریقے سے ون بائی ون میں اپنے تمام جو پانچوں میں نے بنا لیے تھے سموزے اس کو میں اس طریقے کے ساتھ شیپ دے دے کے بنا لوں گی بہت ہی سمپل آسان طریقے سے آپ اسے بنا لیجئے سپیشلی میں آپ کو کہوں گی آپ اسے بنا کے فریز کریں دو ہفتے تک اس کو فریزر میں کچھ بھی نہیں ہوگا جب آپ نے دوبارہ اسے فرائی کرنا ہو فریزر سے آدھا گھنٹہ پہلے نکال لیے روم ٹیمپریچر پہ پھر اس کے بعد گرم دل میں آپ اسے تل لیجئے بچوں کے لنچ باکس کے لیے آپ اسے بنا کے رکھ سکتے ہیں آگے رمضان آنے لگا ہے رمضان سے پہلے بنا کے رمضان کی تیاری بھی آپ کر سکتے ہیں بہت ہی شاندار یہ سموں سے بن کے تیار ہوں گے اتنے خستہ اور اتنے کرسپی یہ بن کے تیار ہوئے تھے اور اس کے ساتھ جو سپیشلی ہم نے آلووں کی فلنگ بنائی ہے وہ تو بہت ہی لذیذ تھی تو بہت مزہ آیا اسے کھا کے سب نے اسے بہت پسند کیا سپیشلی سے دیکھ کی اسے پہلے بہت پسند کیا اس سٹیج پہ آپ اسے فریز بھی کر سکتے ہیں کسی بھی ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے اب یہاں پر آئل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے آئل میں نے لو ٹو میڈیم آنچ پہ رکھا تھا جب آئل اچھا سا گرم ہو چکا ہے تب میں اس کے اندر ایک ایک کر کے اپنی تمام چھوٹی چھوٹی خوبصورتی جو ہم نے فش بنا لی تھی وہ میں اس میں ایک ایک کر کے ڈالتی جاؤں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کم خرچ کے اندر اور کتنی زیادہ ہماری یہ فشز بن کے تیار ہو گئیں صرف ایک کپ میدے کا ہم نے استعمال کیا اور دو میڈیم سائز کے آلو تھے ابلے ہوئے صرف اسے انہیں اور سارے مسالے جو کہ گھر میں ہمارے موجود ہوتے ہیں انہیں سے ہی ہم نے سمپل سے سموسوں کو کتنا خوبصورت انداز میں بنا لیا ہے اس طریقے سے آئل میں ہم نے ان کو ڈال لیا ہے تقریباً ایک سے دو منٹ کے بعد جب ان کا اچھا سا کلر آ جائے تو اس طریقے سے آپ انہیں اُلٹ پُلٹ کرتے جائیے ورنہ یہ ہوگا کہ ایک سائٹ سے زیادہ کلر آ جائے گا یہ آئیے ڈارک ہو جائیں گی ایکے کر کے آپ اپنی ساری فش کو اس طریقے کے ساتھ شیلو فرائے کرتے جائیے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہماری فش جو ہے یعنی کہ الو کا سموسا جسے ہم فش کہہ رہے ہیں وہ بن کے تیار ہو چکی ہے بلکل ایسے ہی ہماری چکن بریڈ بھی بنتی ہے بہت آسان اور سمپل سی ریسپی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت یہ نظر آ رہی ہے آپ اسے سرف کیجئے ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ یا آپ اسے دھنیا پودینہ کی چٹنی فریش بنائیے اس کے ساتھ آپ سرف کیجئے بچوں کو لنچ باکس میں ڈال کے دیجئے یا برڈے پارٹی میں آپ اسے بنائیے تو یقین جانئے کہ سب کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی جتنی یہ ریسپی دیکھنے میں خوبصورت ہے اتنی ہی زیادہ یہ کھانے میں ہی مزیدار ہے تو امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آپ کو میری آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر میری چینل پر اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا تینک یو